وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہ اگر دو جماعتیں آپس میں وہ بڑھ جائیں لڑ جائیں تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صلح کرا دو جب دو لڑنے والے دو گروہ کسی مسلم حکومت کی رعایہ ہوں اور عام مسلمان انہیں صلح پر عمادہ نہ کر سکیں تو ان کے درمیان صلح کرانا یا فیصلہ کرنا کہ ان میں زیادتی کرنے والا گروہ کون ہے یا پھر طاقت کے ذریعے اس کو حق پر مجبور کرنا حکومت کا فریضہ ہے نمبر دو لڑنے والے دونوں فریق بہت بڑے طاقت و گروہ ہوں یا دو مسلمان حکومتیں ہوں اور دونوں کی لڑائی دنیا کی خاطر ہو تو اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس کے فتنے میں عصہ لینے سے قطعی اجتناب کریں اور دونوں فریقوں کو اللہ کا خوف دلا کر جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کرتے رہیں مسلم حکومت کا تختلطہ الٹنے کے لیے یہ رعایہ کا اگر کوئی گروہ اس کے خلاف فروج کرے تو اس کی قیص میں ایک یہ کہ مسلمانوں کا متفقہ وہ حکمران موجود ہو اور اس کے خلاف خروج کرنے والوں کے پاس کوئی شرعی دلیل یا حکمران کا کفر بواح یعنی کھلم کھلا کھلم کھلا کافر ہو جانا موجود نہ ہو ایسے گروہ کے خلاف حکومت کی جنگ بالاتفاق جائز ہے اور اس کا ساتھ دینا ایمان والوں پر واجب ہے قطع نظر اس سے کہ حکومت عادل ہو یا نہ ہو کیونکہ عادل نہ ہونے کا بہانہ بنا کر کوئی بھی گروہ کسی بھی وقت حکومت کے خلاف خروج کر سکتا ہے اور اس کا نتیجہ افتراق انتشار اور کفار کو مسلمانوں پر حملے کی جرد دلانے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا دوسری قسم ظالم حکمران کے خلاف خروج کی ہے جس کی امارت جبرن قائم ہوئی ہے اور جس کے عمارہ فاسقوں اور خروج کرنے والا گروہ عدل اور حدود اللہ کی قامت کے لیے اٹھا ہو اور اس کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ نیک لوگوں میں سے ہے اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ جس امیر کی امارت ایک دفعہ قائم ہو چکی ہو اور مملکت کا امن و امان اور نظم و نسق اس کے انتظام میں چل رہا ہو اس کے خلاف خروج کرنا اس کے خلاف لڑائی کے لیے نکلنا یہ حرام ہے الا یہ کہ وہ کفر بواہ کا ارتکاب کرے یعنی کھلم کھلا کافر ہو جائے یعنی اعلان کر دے کہ میں کافر ہوں اعلان اعلانی طور پر وہ اپنے کفر سے ارت مرتد ہو جانے کا ذکر کر دے امام نووی نے اس پر اجماع ذکر فرمایا ہے بعض لوگ ایسے حکمران کے خلاف خروج کو جائز قرار دیتے ہیں اور جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں اہل بیعت کے بعد بعض خروج کرنے والے حضرات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور بعض فقہہ کا نام بھی لیا جاتا ہے جنہوں نے مسلم حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کو جائز قرار دیا ہے مگر محدثین جمہور فقہہ ان کے اس موقف کی کی تائید نہیں کرتے اور اس موقف کو وہ غلط قرار دیتے ہیں بلکہ اسے یہ موقف رکھنے والے کے باعث تان قرار دیتے ہیں کہتے ہیں کہ فلان صاحب تو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کو جائز قرار دیتے ہیں یعنی یہ اتنا بڑا تان ہے جس کو محدثین نے ذکر کیا ہے امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین نے حکمرانوں کہ بے حد ظلم و ستم کے باوجود ان کے خلاف خروج نہ کیا اور نہ خروج کرنے کو جائز رکھا حقیقت یہ ہے کہ آپ پوری تاریخ اسلام پڑ جائیں کہ کسی خروج کے نجیزے میں مسلمانوں کو تشتت اور انتشار اور کفر سے جہاد کو رک جانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا خواہ حکمران عادل تھا یا ظالم تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران کے سامنے حق کہنے اور اس کو نصیحت کرنے کے تلفین فرمائی ہے مگر ان کے خلاف خروج کرنے سے یا ان کے خلاف نکل کر لڑائی کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ من امیرہی شیئن یکراہوہو فلیصبر کہ فرمایا کہ جو اپنے امیر سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَا کیونکہ وہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہوا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صبر کرے فَالْيَصْبِرُ جو امیر سے کچھ ناپسندگی دیکھے بری لگے کوئی چیز تو وہ صبر کرے فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ شِبَرًا کیونکہ جو شخص بھی جماعت سے ایک بالشت جدا ہوا پھر فوت ہوا تو وہ جاہلیت کی موت برے گا عبادہ بن سامت بیان کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَبَایَعْنَاهُ فَقَالَ فِي مَا أَخَذَ عَلَيْنَا اَمْ بَایَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَاعَةِ فِي مَنْ شَطِنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی تو ہم نے آپ کی بیعت کی آپ نے ہم سے جو اہد لیا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے بیعت کی ہے سننے پر بھی اطاعت کرنے پر بھی اپنی خوشی اور ناخوشی میں اور اپنی تنگی اور آسانی میں اور اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیے جانے پر بھی یعنی ان سارے امور پر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت کی اور اس بات پر ہم نے اطاعت کی کہ ہم صاحبِ عمر یعنی حکبران سے امارت میں جھگڑا نہیں کریں گے اللہ یہ کہ تم سریح کفر دیکھو جس کے متعلق تمہارے پاس اللہ کے ہاں واضح دلیل ہو تو پھر تم اس حکمران کے خلاف تم نکل سکتے ہو خروج کر سکتے ہو لڑائی کا اعلان بغاوت کر سکتے ہو واضح کفر تو واضح کفر مسلم حکمرانوں وہ کلمہ گو ہیں وہ کلمہ کا پرچار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کفر کے زمرے میں نہیں لاتے کہ ہم نبی کے نعوذ باللہ انکاری ہیں انہیں نعوذ باللہ جو ہے وہ قرآن کے انکاری ہیں اس طرح کے وہ اعمال اس طرح کے وہ اقرارات نہیں کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ عنہ کا عمل اپنی جنگ کے خلاف کرنے والوں کو باوی سمجھنے اور ان سے لڑنے کے باوجود یہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں ان کے زخمیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا ان کے بھاگنے والوں کا پچھا نہیں کیا جائے ان کی اسیروں کو قتل نہیں کیا جائے بھی قیدیوں کو ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈیوں اور غلام نہیں بنایا جائے گا بلکہ ان کی آبرو کی حفاظت کی جائے گی اور ان کا مال مال غنیمت کی طور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا جنگ جمل اور جنگ سفرین میں دونوں فریق ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کا جنازہ پڑھتے تھے تو یہ کتابوں میں تفصیل درج ہے جیسے المغنی عزی بن قدامہ میں یہ کتاب و قیتہ لی اہل البغی کے تحت یہ بات ذکر ہے اور اسی طرح دوسری کتب فقہ میں یہ بات بھی موجود ہیں تو اس لیے جو ہے وہ مسلمان حکمران کے خلاف قتال کے لیے نکلنا خروج کرنا چاہے وہ عادل ہو یا غیر عادل ہو یہ درست نہیں ہے یہ حرام ہے کیونکہ اس کا صرف اور صرف کفار کو فائدہ ہوتا ہے اور صرف اور صرف مسلمانوں میں انتشار پھیلتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ایک بڑی اہم بات کہ ہم لوگ صلح کروانے کے لیے جو امور سامنے رکھتے ہیں وہ زیادہ تر یہ رکھتے ہیں کہ ایک فریق پر زور دے دیا جائے تاکہ سلوکے تک معاملات پہنچا دیا جائے اللہ تعالی نے جو لفظ استعمال کیا ہے فَإِنْ فَاعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہ زیادتی کرنے والے گروہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آنے پر یعنی اگر زیادتی کرنے والے دونوں گروہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آتے ہیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل عدل کے ساتھ سلوہ کروانے کا حکم دیا ہے یہ نہیں کہ کسی فریق کی بیجا رعائت کر کے اور دوسرے کو دبا کر صرف لڑائی روکنے کے لیے سلوہ کروائی جائے ہیں صرف لڑائی روکنے کے لیے سلوہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایسی سلوہ نہ پائیدار ہوتی ہے اور نہ اس سے آئندہ کے لیے لڑائی کا دروازہ بند ہوتا ہے اس لیے ایک فریق دوسرے پر جو حق رکھتا ہے ایک فریق دوسرے فریق پر جو حق ثابت ہوتا ہے اسے دلا کر ہی عدل کے ساتھ صلوہ کروانی چاہیے اور پھر ہی صلوہ ہو سکتی ہے اگر ایسا ہوگا یعنی صلوہ کرواتے ہوئے جو شخص صلوہ کروا رہا ہے وہ عدل کا تقاضہ پورا کرتے ہوئے وہ ان لوگوں کے درمیان جو تلخی ہوئی ہے باتوں کے اعتبار سے یا حقوق کے اعتبار سے تو وہ حقوق ایک دوسرے کو دلوا کر پھر ہی جو ہے وہ انصاف پر مبنی جو ہے وہ صلوہ ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اقصاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اقصاد یا اقصدو انصاف کرنا اقصاد اقصاد یقصدو اقصادا تو انصاف کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بیان فرمائیا ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سات آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس میں سے جس دن جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس میں ایک عادل حکمران بھی ہے پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رفایت بیان کرتے ہیں فرما ان المقصدین عند اللہ على منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا يدئی یمین الذین یعدلون فی حکمهم وآہلیهم وما ولو وما ولو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ چونکہ بہیے خفی کے طور پر ہوتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی کہہ سکتے ہیں فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر رحمان عز وجل کی دائیں جانم ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اللہ اکبر یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھوں میں یا دونوں ہاتھوں یا دونوں جانب یہاں جانب بھی مراد ہے تو دائیں جانب تو عادل حکمران ہوں گے یا عدل کرنے والے حکمران یا لوگ یا شخص یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں میں اور جس کے وہ ذمہ دار ہیں سب میں انصاف کرتے ہیں تو انصاف کرنا اللہ رب العزت ان اللہ حب المقصطین انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں تو انصاف انتہائی ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے وما عینی اللہ البلاغ المبین سمجھنے کی توفیقに انصاف اللہ انصاف اللہ مقا مقا انصاف اللہ